دوستو آج کل جو ہے سب سے زیادہ فروڈ جو ہو رہے ہیں وہ پلوٹ جمین یا گھر بیچنے خریدنے میں سب سے زیادہ فروڈ ہو رہے ہیں اور بہت پوری جندگی کمائی جو ہے وہ چلی جاتی ہے اس فروڈ میں تو آج بات کریں گے کہ یدی مالی جو کوئی بھی آپ پلوٹ یا کرسی کی جمین یا گھر خرید رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کون کون سے کانونی دستہ بیچ کر جمین خریدنی چاہیے جس سے آپ کے ساتھ کبھی بھی گارنٹی سے کوئی بھی فروڈ نہیں ہوگا تو دیکھئے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ سے کہوں گے یا آپ کا کوئی بھی پریشن ہے تو آپ کالوی فور مجھ سے بات کر سکتے ہیں اور ایسا آپ کی لنک ویڈیو کی ڈسکرپسن میں دی گئی ہے چلیے آتے ہیں اپنے ٹاپک پر کہ آپ کوئی بھی پلوٹ کرسی کی جمین گھر خریدتے ہیں تو آپ کون کون سے ڈاکومنٹس دے کے کون سی کانونی پرکریہ اپنا ہے جس سے کوئی بھی فروڈ آپ کے ساتھ نہ ہو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھئے دوستو سب سے پہلے مکان یا جمین خریدتے سمایے جو ہے آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کون ویکتی بیچ رہا ہے دیکھئے ایسی سمپتی کو خریدتے سمایے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کون سا ویکتیو سمپتی کو بیچ رہا ہے وہ ہے جو ویکتیو سمپتی کو بیچ رہا ہے اسے وہ سمپتی کس پرکار سے ملی ہے وہ ہے سمپتی کیسے ملی ہے اس بات کی بھی آپ کو جانچ کرنی چاہیے ٹھیک ہے کہ وہ سمپتی کا مالک کیسے بنا کسی بھی ویکت کو سمپتی وکرہ مددان کے مدیم سے وسیعت کے مدیم سے یا پیترک کے جریعے خریدار کو یا جاتنے چاہیے کہ وہی یہ سمپتی اسے کس طریقے سے ملی ہے پیترک ملی ہے دان میں ملی ہے وسیعت میں ملی ہے کیسے ملی ہے وہ اس کا مالک بنا کیسے79 چلی سب سے پہلے آپ کو وہی دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے اور سمپتی کے جو ہے جو بھی آپ کو ریجشٹری ہے وہ آپ کو دیکھ کے پتا چلے گا اب جو ریجشٹری آپ نے دیکھی ہے مالی جی آپ نے وسیعت دیکھ ہے ٹھیک ہے کہ اس کو یہ سمپتی جو계 Lösisa ملی ہے یا مالی جی ریجشٹری سے ملی ہے یا مالی جیهے کسی سے بھی میلی ہے تو آپ اس کی جانچ کریں جیسے مالی ریجسٹری سے ملی ہے تو آپ ریجسٹری کی جانچ کریں اب آپ سوچیں گے کہ ریجسٹری کی جانچ کیسے کروں تو ریجسٹری کی جانچ جو ہوگی وہ ہوگی آپ ریجسٹری اپس میں جائیے وہاں پہ آپ کی جانچ ہو جائے گی وسیعت ہے تو وسیعت ریجسٹرڈ ہے تو ریجسٹری اپس میں ریجسٹرڈ وسیعت کی بھی جانچ ہو جائے گی کہ یہ وسیعت جو ہے فرجی ہے اصلی ہے ٹھیک ہے چلی دوسرے ٹوپک کیا ہے دوسرے ٹوپک ہے سمپتی کے نامانترک کی جانچ جو میں ابھی بتا رہا ہوں وہی آپ نے جو دستاویج دیکھ رہے ہیں رجسٹری دیکھ رہے ہیں اس کی آپ کو جانچ کرنی ہے ٹھیک ہے وہ دستاویج کون کون سے ہیں اور جو ویکتی جو ہے وہ سوامی کیسے بنا اور یہ انتیم سوامی ہے کہ نہیں ایسا تو نہیں مل لیجی ان میں بیواد چل لائے ٹھیک ہے تو آپ کو وہ دیکھنی ہے ٹھیک ہے اور جو بھی اورجینل پرتیاں ہیں وہ آپ کو دیکھنی ہے یدی مال لیجی آپ کو اورجینل پرتیوں میں کوئی فرق معالم پڑھ رہا ہے مال لیجی آپ کو یہ لگ رہے گی لوکل ہے تو آپ ان سب ہی کی جانچ کر سکتے ہیں بھئی جانچ کیسے کریں گے آپ کو سب پتہ یہ کونسی ڈیٹ میں ہوئی ہے تو رجسٹری وپس جائیے کسی ایڈوکیٹ کے تھرور آپ اس کا معاینہ کروا لیجیے اور آسانی سے معاینہ ہو جائے گا آپ کا لگوک مسکل سے پانسو یا ہزار روپے خرچہ آئے گا ٹھیک ہے دیکھیں یدی مال لیجی آپ یہاں پر کرسی کی جمین خرید رہے کوئی کھیتی خرید رہے تو آپ سب سے پہلے بھائی پرانی کھتونی دیکھیں گے کھتونی میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جمین صحیح ہے تو آپ پچھلی فصلی ورس کی بھی کھتونی دیکھیں پرانی فصلی ورس کی بھی کھتونی دیکھیں کہیں اس نے تالاو مال لیجیے تالاو کا غلط طریقے سے چڑوا کے یا مال لیجیے غلط طریقے سے تو نہیں آگئی کئی بار کیا ہوتا ہے غلط طریقے سے داکل خارج بھول سے داکل خارج ہوتا ہے تو کوئی اس کا تو فائدہ نہیں اٹھا رہا تو آپ پرانی فصلی ورس بھی دیکھ سکتے کہ اس میں اس کا نام درج ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے چلیے دیکھیں اور سب سے پہلے اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ جو آپ جمین جمین خرید رہے ہیں چاہے وہ پلوٹ ہو گھر ہو کرسی کی جمین ہو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس جمین سے ریلیٹڈ کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ نیالے میں وچارہ دین تو نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھیں کئی بار کیا ہوتا ہے مال لیجیے معاملہ کوٹ میں فسا چلنا ہے ایک پچکار کو لگتا ہے کہ بھئی میں یہ کیس ہار سکتا ہوں تو وہ جمین پہلے ہی اٹھانے کی سوچتا ہے عدی تر معاملوں میں یہ ہوتا ہے تو بھئی آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہ پتا کرنا ہے کہ اس جمین سے ریلیٹڈ کوئی بھی معاملہ نیالے میں وچارہ دین تو نہیں ہے اب بات آتی ہے کہ بھئی آپ کیسے پتا کر سکو کہ وچارہ دین نہیں دیکھئے یہ دی مال لیجیے وہ کرسی کا معاملہ ہے ٹھیک ہے آپ کرسی کی جمین خرید رہے ہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ کرسی کی جمین جو ہے ویبادت تو نہیں تو آپ وہ ہے جو کرسی کی جمین ہے جس تحصیل چھتر میں پڑتی ہے وہاں تحصیل دار گیاں چلے جائی ہے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس جمین سے ریلیٹڈ کوئی جو ہے معاملہ وچارہ دین تو نہیں ہے یا مال لیجیے خطوانی جب آپ آن لائن دیکھتے ہیں تو گاٹہ سنگیہ والے جب اپلائی کریں گے تو وہاں پہ آ جاتا ہے کہ بھو گاٹے کی ویبادت استقلی کی جانکاری جانے ٹھیک ہے آن لائن بھی پتا لگ سکتا ہے آپ کو ٹھیک ہے دوسرا جو سب سے مہتپور پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ مال لیجی آپ کسی بھی سمپتی میں یہ دیکھنا چاہتے گی ویبادت تو نہیں ہے تو آپ اس سمپتی پر کبجہ کر لیں ٹھیک ہے مال لیجی آپ کھریدنا نہیں چاہتے آپ کچھ پیسے دے دیں اور اس پر کبجہ کرنے لگیں آپ کو پتا چل جائے گا اس سمپتی بیبادت ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تھوڑے پیسے دے کر آپ اس میں ایٹیں مٹی یا مال لیجی تھوڑا کنسٹریکشن کروائیں جس سے اگر مال لیجی بیبادت ہوگی تو تو نہیں بیبادت ہونے لگے گا پھئی آپ جمین لینے خریدنے انکار کردیں اس سے ٹھیک ہے نیکسٹ جو ہے جو جمین خرید رہے ہیں اس کا نقصہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کئی بار کیا ہوتا ہے مال لیجی آپ کو کوئی اکرسی کی جمین خرید رہے ہیں ٹھیک ہے گاٹا سنکہ چوالیس ہے گاٹا سنکہ چوالیس انہوں نے بتا رہے گاٹا سنکہ چوالیس یہ روڑ کے کنارے ہیں آپ یہ خرید رہے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ خرید لیں تو یہ آپ کے پاس نقصہ ہو گا تو نقصے میں پورا دیا ہے گاٹا سنکہ چوالیس روڑ کے کنارے واسطہ بک ہے یا نہیں ہے گاٹا سنکہ چوالیس چالیس جی وی گاٹے ہیں جو جمین بیچی جا رہے وہ ایکچولی کس پوجی سر میں ہے کہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو نقصہ سے یہ پتہ کر سکتے ہیں نقصہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے اگلا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سمپتی پر کرج جو بھی سمپتی آپ خرید رہے ہیں اس پر کرج یا لون کی جانچ کر لیں دیکھیں چاہے آپ پلوٹ خرید رہے ہیں چاہے آپ مالی جی کوئی کرسی کی جمین یا گھر خرید رہے ہیں تو سممندت جو بھی بینک ہے وہاں سے آپ پتہ کر سکتے ہیں اس پر کوئی بھی کسی پرکار کی کرج یا لون تو نہیں ہے یا دیمان لی جی آپ کرسی کی جمین خرید رہے ہیں تو وہاں پہ اور بھی آسان ہے کیونکہ کرسی جمین کی جب آپ فرد نکلوائیں گے تو وہاں پہ آدیس پورا ویبرٹ جو ہے وہ دیا ہوتا ہے فالا ویکتی نے اتنے لاکھ روپے چھ لاکھ سات لاکھ دو لاکھ پچاس دار جتنے بھی روپے لیے ہوں گے اس نے وہ سبھی لکھا ہوگا کہ فالا ویکتی نے یہ بھوم بندک کی ہے اور دھائی لاکھ روپے ریڈ آدائی کی تک بھوم یہ بندک بنی رہے گی تو آپ کو کرج بھی چیک کرنا کہ اس جمین پر سمپتی پر کرج تو نہیں ہے اب بات آتی ہے بھئی پلوٹ کی کہ مال لی جی پلوٹ آپ پھرید رہے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں جو بھی مالک ہے اس سے بات چیت کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ پلوٹ کا جو آپ کو بیچ رہا ہے اسے بیچنے کا عدکار کس نے دیا ہے یا دی مال لی جی اس نے جو پلوٹ کا مالک جو ہے وہ ریڈسٹری کے تھرو بنا ہے یا وسیعت کے تھرو بنا ہے یا مال لی جی پیترک سمپتی تھی اس لیے اسے بیچنے کا عدکارہ تو سب سے پہلے آپ پلوٹیں اگر کرید رہے تو نکہ یہی پتہ کریں کہ یہ مالک کہاں سے بنا اسے بیچنے کا عدکار کہاں سے بنا یعنی مال لی جی وہ جو بھی ڈاکومنٹ دکھاتا ہے ایکس وائی جیڈ کوئی بھی ڈاکومنٹ تو اس کی جانچ کریں وسیعت دکھاتا ہے تو آپ وسیعت کی بھی جانچ کریں دن دکھاتا ہے تو دن یعنی کہ جو بھی وہ دکھائے گا اس کی ریڈسٹری آپ کی ریڈسٹر آپس میں ہوگی تو وہ ریڈسٹر آپس میں جائیے وہاں پہ آپ کو فل جانکاری وہاں پہ ملے گی کہ یہ وسیعت اور جو بھی مال لی جی ریڈسٹری ہے یہ فرقی ہے یا نہیں دوسری سب سے میٹھپوٹ دوستو میں آپ کو بتا دوں کدھیں کی پلوٹ ہو چاہے گھر ہو کبھی بھی آپ خریدتے ہیں تو آپ سب سے پہلے تھوڑے پیسے دیں مال لی جی دس لاکھ میں خرید رہے تو آپ ایک لاکھ روپے دیں اور ان سے کہیں کہ مانے بر جو بھی مکان ہے اس میں مجھے کبجہ یا دخل یا مال لی کچھ کنسٹریکشن کرنے دیں جس سے ویواد یادی ہوگا تو آپ کو ترنت پتا چل جائے گا اور آپ کے باقی کے پیسے جو ہیں وہ بچ سکتے ہیں دوسری بات جو بھی آپ سمپتی خریدتے ہیں اس کا لیندین جو ہے وہ کیس میں کریں مال لی جی سپوچ دیٹ آپ نے کسی کو دس لاکھ روپے کی سمپتی خریدی آپ نے نگت دے دی کل وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ نے پیسے ہی نہیں دی تو آپ کیا کریں گے تو اس لیے جب آپ سمپتی خریدتے ہیں چاہے گھر مکان پلوٹ کچھ بھی ہو تو اس کا جو بھی بیلنس جو بھی پیسہ دیتے ہیں یا تو آپ رٹی جی اس کے تھروں دے ٹھیک ہے یا مال لی جی آپ اسے چیک کے تھروں یا ڈائریکٹ آپ اس کے بینک میں ٹرانسفر کروا سکتے تو جو بھی آپ کرتے ہیں وہ چیک کے تھروں کریں ٹھیک ہے انگلہ جو وہ ہے وہ یہی ہے کہ مال لی جی آپ کو کوئی قرار کرتے ہیں مال لی جی آپ کی جمین مال لی جی ایک دو مہینے بعد خرید رہے ہیں تو آپ قرار بھی کر سکتے ہیں اقرار نامہ کر سکتے ہیں ریجسٹرڈ اقرار نامہ جس سے جو ہے وہ بیٹھتی اند کسی کو جمین نہیں بیچ سکتا اور دوستو یا مال لی جی آپ کا کوئی بھی پرسن ہے جمین سے ریلیٹڈ تو آپ مجھے کالمی فور پہ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں اس ایپ کی لنک جو ہے وہ ویڈیو کی ڈسکرپسن میں ہم نے دے رکھی ہے اور آپ اسٹاگرام پر بھی مجھے فولو کر سکتے ہیں اسٹاگرام آئی ڈی کی لنک جو ہے ویڈیو کی ڈسکرپسن میں دے رکھی ہم نے